آج کچھ بریڈنگ ٹپس سینچ رہے تھے جس میں ایج فیکٹر تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ڈائیٹ بھی بتا دی کیج کا سائز بھی بتا دیا اور بوکس کا سائز بھی بتا دیا کافی دوستوں کا مجھ سے سوال ہے کہ راہ پیرٹ بریڈ کب کرتا ہے اس کو بریڈ کروانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور کافی سارے دوست بڑے پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا پیر دو سال سے لگا ہو گیا پیرنگ کی ہوئی ہے دو سال سے ہم نے اپنے پیر کی ابھی تک بریڈ نہیں آئی ابھی تک انہوں نے ایکس نہیں دیئے تو اس میں نہ دوستوں کچھ پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ آکے آپ کا پیر بریڈ کرتا ہے دوستوں آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوگی جیسے یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے میرا پیر ہے یہ دیکھیں یہ میرا پیر ہے الیکزنڈرائن کا ٹھیک ہے انہوں نے ماشاءاللہ ایک بچہ میں نے اپنے لیے رکھا تھا باقی میں نے سول ڈاؤٹ کر دیا تھے دوستوں کو دے دیئے تھے تو یہ بچہ جو ہے نا یہ تقریباً ایک سال کا ہے میرے پاس تو یہ فیمل برڈ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھی بریڈ آئے آپ کے پاس الیکزنڈرائن ہے یا چاہے وہ رنگ نیک ہے یا اینیون کوئی بھی بریڈ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ بریڈ کرے تو اس میں سب سے پہلے جو پہلا فیکٹر ہے وہ ہے دوستو ایج ایج بہت مانے رکھتی ہے ایج کا فیکٹر جو ہے وہ سب سے مین ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پیر کی ایج پوری ہے فار اگزمپل فیمل کی ایج کم از کم تین سال ہونی چاہیے تین سال کی فیمل جو ہے دوستو وہ بریڈ کے قابل ہوتی ہے وہ بریڈ کرتی ہے اور میل بھی تین سال کے یا تین سال سے عباب ہونا چاہیے اور دوستو اگر فیمل تین سال سے کم ہے فار اگزمپل دو سال کی فیمل ہے اور میل اڈلٹ ہے مینز وہ تین سال کا اس کی ایج پوری ہے تو دوستو ظاہری سی بات ہے فیمل کی ایج کم ہے تو وہ پیر بریڈ نہیں کرے گا تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پیر کی ایج کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے پھر اس کے بعد دوستو دوسرے نمبر پر یہ آتا ہے کہ اگر آپ کے میل اور فیمل دونوں کی ایج پوری ہے تو آپ نے انوائرمنٹ محول ایسا دینا ہے کہ انہیں سپریسی دینی ہے آپ نے انہیں ایک فکس کیج دینا ہے جیسے یہ میرا کیج ہے دوستو یہ فکس کیج ہے ٹھیک ہے کیج ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اسے کبھی اٹھا لیا اٹھا کے آپ نے گھر کے کبھی کسی کونے میں رکھ دیا کبھی اٹھا کے گھر کے کسی کونے میں رکھ دیا یا کوئی آرہا ہے امدو رفت ہے اس جگہ پہ پیر بریڈ نہیں کرے گا کوشش کرنی ہے آپ کی جیسے یہ میری لوفٹ ہے یہ علیہ دا سے میرا پورا سیٹ اپ ہے یہ میری علیہ دا سے پوری لوفٹ ہے جہاں پہ میں سٹن کھڑا ہوں تو آپ نے علیہ دا سیٹ اپ بنانا ہے اگر سیٹ اپ علیہ دا نہیں بنانا چاہتے ایک دو پیر رکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم کوشش کیجئے کہ آپ کی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پہ پیر ڈسٹرب نہ ہو اچھا دوستو یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں جو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں آپ نے پوری ویڈیو کو گھور سے سننا ہے اگر آپ اگر آپ الیکزینڈرائن سے رنگ نیک سے اور کوئی بھی پیرٹ ہے چاہے وہ لف برڈ ہے وہ چھوٹا پیرٹ ہے وہ ایکزوٹک پیرٹ ہے کوئی بھی پیرٹ ہے تو سب کے لیے یہی چیز ہے سب کے لیے یہی پوائنٹس ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے جو ہے دوستو وہ جو کیج کا سائز ہوگا جو برڈ کے لیے بریڈنگ کیج ہوگا جو اس کا سائز ہوگا وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے دوستو تو آپ نے کم از کم اگر آپ کے پاس جگہ تھوڑی آپ کہتے ہیں ہم اتنا زیادہ کیج کے لیے جگہ نہیں ہے سپیس نہیں ہے ہم چھوٹا کیج دینا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ نے دھائی بہ دھائی مطلب اس کی جو لمبائی ہو ایک کیج کی پورشن کی جو لمبائی ہو وہ دھائی فیٹ اوپر ہو ٹھیک ہے اور فرنٹ جو اس کا ہو دھائی فیٹ چوڑا ہو اور جو گہرائی ہو اندر جو اس کی لمبائی ہو اندر سے جو وہ ایسے لمبائی ہو فار ایکزمپل یہ یہ اس کی اس کیج کی یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تک لمبائی ہے دھائی فیٹ ٹھیک ہے اور پھر ایسے جو چڑائی ہے اس کی یہ بھی دوستو دھائی فیٹ ہے اور جو اس کی پیچھے بیک کی طرف گہرائی ایسے لمبا کیج ہے ادھر کی طرف تو یہ تین فیٹ ہے ٹھیک ہے تو کم از کم آپ نے کیج کی جو سائز ہے وہ اتنا رکھنا ہے تاکہ وہ ایزی لی اس میں اس سٹیک سے جیسے میرا یہ پیر ہے وہ ایزی لی اس سٹیک سے یہاں پہ آکے بیٹھتے اور یہاں سے فلائن کر کے اپنی نیکس سٹیک پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور آپ نے مین چیز جو ہے جو بوکس ہے دوستو وہ باہر لگانے ہیں بوکس آپ نے باہر لگانے ہیں اگر آپ بریڈ لینا چاہتے ہیں تو بوکس آپ نے باہر لگانا ہے کوئی بھی پیرٹ ہے اندر بوکس نہیں لگانا اور بوکس جو راہ کے لیے بوکس ہوتا ہے وہ کم از کم دو فیٹ کا بوکس انچا دو فیٹ اور اس طرح ڈیٹھ فیٹ ہو تو بہت اچھا ہے تاکہ یہ اندر ایزی لی جا کے بیٹھ سکیں ایگز کو ایزی لی انکیوبیٹ کر سکیں ٹھیک ہے دوستو تو اس کے اس کے بعد جو مین پوائنٹ آتا ہے وہ ہن کی ڈائیٹ جس میں مکس سیڈز ہیں اور ویجی ٹیبل ہے فروٹس ہیں جو یہ بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں تو میرے پاس یہ دیکھیں دوستو یہ اس ٹائم مکس سیڈز ہیں یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا مکس سیڈ ہے اس میں ساری چیزیں ہیں جو یہ بہت شوک سے کھاتے ہیں مون پھلی جو مطلب پینٹ ہوتا ہے اس میں سن فراؤر ہے اور کافی ساری چیزیں ہیں اس میں باجرہ ہے اس میں دھان ہے جو چاول کا چاول ہوتا ہے چھلکے والا تو اس میں دوستو کافی ساری ایٹم ہے آپ نے ڈائیٹ ہمیشہ پیرٹ کی برڈ کی اچھی رکھنی ہے تاکہ وہ ان کی جتنی بھی انہیں چیزیں ریکوائیٹ ہیں ملٹی ویٹامینز ہیں منرلز ہیں وہ ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی رہے کیلشم پوری ہوتی رہے فائل کی آپ کو اچھی سی بریڈ دے تو یہ آج کچھ بریڈنگ ٹپس ہی تو کافی سارے دوست پوچھ رہے تھے جس میں ایج فیکٹر تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ایسی جگہ پہ رکھنا یہ بھی بتا دیا تو ساری چیزیں آج میں نے آپ کی کلیئر کر دی ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ